بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نیو اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ بیرون ملک میں فسے ہوئے ہیں اور جلد سے جلد یو ای میں واپس آنا چاہتے ہیں تو اس کی تفصیلات کے مطابق بیرون ملک فسے ہوئے متحدہ اور بیمارات کی رہیشی واپس جانے کے لیے کس طرح درخواست جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو اس پر یو ای گورمنٹ نے ایک سٹیپ بائی سٹیٹ ترکہ کار کے بارے میں اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کی ہے کہ جب تک آپ ان کو فالو نہیں کریں گے آپ یو ای میں واپس نہیں آسکتے تو آپ کو یادی ہوگا یو ای گورمنٹ نے اس سے پہلے بھی ایک اپڈیٹ جو وہ جاری کی تھی جس کی مدد سے بیرون ملک فسے ہوئے جتنے بھی افراد ہیں اگر وہ یو ای میں واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو توجیدی سرویس میں ریجسٹریشن کروانا پڑے گا تو اس ریجسٹریشن کے لیے انہوں نے کچھ طریقہ کار جو وہ رکھا ہے وہ آپ فالو کریں اور آپ ایزلی طریقے سے جو ہے وہ واپس آسکتے ہیں یو ای میں تو طریقہ کار کچھ یوں ہے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ یاد رکھے جب تک آپ اپنی درخواست کے لیے منظوری حاصل نہ کریں یعنی کہ اپروال نمبر آپ کو نہ مل جائے تب تک آپ کسی بھی ٹکٹ فلائٹس کی ٹکٹ جو ہے وہ بھوک نہ کریں تو نمبر ٹو پر انہوں نے بات یہ کہ ضروری تستویزات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے یعنی کہ رنگین تصاویت جو ہے وہ ہونے چاہیے ریائشگاہ کی کافی جو ہے وہ ہونے چاہیے یا پاسپورٹ کی کافی جو ہے وہ ہونے چاہیے یا بھرون ملک جانے کا ثبوت بھی ہونا چاہیے کہ کس بنیاد پر آپ جو ہے یو ای چھوڑ کر بھرون ملک جو ہے وہ گئے تھے اس کا ثبوت بھی آپ کے پاس ہوئے ہونا چاہیے یا فلائٹ کی ٹکٹ ہونے چاہیے اس طرح کا کوئی بھی ثبوت جو ہے وہ اگر آپ کے پاس ہوگا تب ہی آپ جو ہے وہ آ سکتے ہیں فیل کریں فیل کرنا ہے جو بھی آپ سے انفرمیشن جو وہ مانگی جا رہی ہے نام پتہ یا کوئی بھی دوسری انفرمیشن آپ نے وہ فیل کرتے جانا ہے اور دساویزات جو ہے وہ منسلک کرنا ہے اس کے ساتھ جو کے پہلے اوپر جو وہ ڈسکس ہو چکے ہیں اس کے بعد اپنے درخواست کا جائزہ لیں اور پھر آپ سبمیٹ کر دیں اس کے بعد اپنے اپروول نمبر کا انتظار کریں جب بھی آپ کو اپروول نمبر جا رہی کیا اگر آپ کی درخواست جو وہ کبول کر لی جاتی ہے تو ہی آپ کسی بھی فلائٹ کا جو ہے وہ ٹکٹ بوک کر سکتے ہیں وغیرہ نہ ٹکٹ بوک نہ کریں اگر آپ کی درخواست جو ہے وہ اپروول نہیں کی جاتی تو نمبر دو پر بات کرتے ہیں کہ یو ای ہیلث ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک نیو اپ ڈیٹ جو وہ آئی ہے کہ کوئن نائنٹین انفیکشن کو روکنے کے لیے اپنے موبائل فون کو بھی آپ جراسیم سے پاک کرنا ہوگا اس کو بھی ڈس انفیکشن کے عمل سے گزارنا ہوگا یعنی کہ اس کو بھی سینٹائز کرنا ہوگا انہوں نے اس کی مزید تفصیلات جو وہ شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا ویرس کے میکرو بیس انہوں نے اس کی مزید تفصیلات جو وہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا ویرس کے میکرو بیس جراسیم جو ہے گھنٹو تاغہ آپ کے موبائل کے اوپر رہ سکتے ہیں اور موبائل فون پر دوبارہ اپنی کاپیاں جو وہ تیار کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنے اگر موبائل کو چلاتے ہیں یوز کرتے ہیں تو آپ کو بھی یہ انفیکشن ہونے کا خطرہ جو وہ بڑھ جاتا ہے اسی لئے دوبائی کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہدایت جو ہے وہ جاری کی یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں ماسک وغیرہ کے ساتھ اپنے یوزر کے جو موبائل فون ہے اس کو بھی سینٹائز کرنا ہوگا اس کو بھی صاف کرنا ہوگا تاکہ اس کی وجہ سے آپ اس بیماری میں مبتلا نہ ہو سکے تو نمبر تین پر بات کرتے ہیں کہ کورونا ویس کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد ائر ویز نے خصوصی پروازوں میں مزید جو ہے وہ اضافہ کر دیا اور اس میں نئے جہاز جو ہے وہ بھی شامل کر لیے اس کی مزید تفصیلات کے مطابق اتحاد ائر ویز ابودابی اور اس کے دنیا بھر میں چلنے والی خصوصی پروازوں کے اتداد میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ کیے ہوئے ہیں تو نمبر چاند پر ایک بہت ہی امپورٹن نیوز جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یو ای ای میں آج کے دن سے رات آٹھ بجے سے صبح چھ بجے دک لاکڈون جو وہ نافذ ہوگا مملکات میں رات کے اوقات میں لاکڈون میں توصیح کر دی گیا ہے اربدا فارمیسیز اور سپر مارکیٹس جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کھلی رہیں گی تو نمبر پانچ پر آپ لوگوں کے سوالات جو وہ شائع کیے جاتے ہیں اید محمد ہم سے پوچھتے ہیں کہ لاکڈون کے درمیان ایک آفیسر میرے آئی ڈی کا فوٹو لے کر گیا تھا لیکن ابھی تک بھائی معلوم نہیں ہے کہ اس پر فائن آئے گا یا نہیں آئے گا یو ای گورمنٹ نے ایک نیو اپڈیٹ جو وہ جاری کی تھی جن کے ویدے بھی ایکسپیر ہو چکے ہیں جن کو بھی فائن آیا ہے تو دسمبر 2020 تک وہ ویلڈ رہیں گے ان کو کوئی بھی فائن جو وہ نہیں کیا جائے گا نمبر ٹو پر گل نواب خان ہم سے پوچھتے ہیں کہ سنا ہے کہ عید میں فل لاکڈ آن ہوگا تو اس بارے میں یو ای گورمنٹ نے ابھی تک کوئی نیو اپڈیٹ جو وہ جاری نہیں کی لیکن اس بارے میں ضرور کہا جا رہا ہے کہ عید کی نواز آپ کو گھروں کے اندر ہی پڑھنی ہوگی نمبر ترین پر فیصل ملک ہم سے پوچھتے ہیں کہ شارجہ ڈرائیونگ سکول کا اپن ہوں گے تو عید کے بعد اپن ہونے کا امکان ہے وہ بھی اگر حالات ٹھیک رہے تو نمبر چار پر ایم بار کورڈ ون ٹو تھری آئی ٹی کے نام سے ایک شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا ویزا چار اپریل کو ایکسپیر ہوا تھا ستائیس کو کمپنی نے بھی کینسل کر دیا ہے اگر میں دسمبر تک رکنا چاہوں تو اس پر کوئی فائن تو نہیں آئے گا رک سکتا ہوں نا تو بھئی آپ ایزری طریقے سے رک سکتے ہیں آپ دسمبر تک ویلڈ ہیں تو نمبر چار پر اجاز علی دھاری ہم سے پوچھتے ہیں کہ فیملی کا ریزیڈ ویزا ہے فیملی ویزے پر یو ای آئی تھی سٹیمپنگ کے لیے ساٹھ دن ہوتے ہیں اب وہ گزر گئے فائن تو نہیں آئے گا تو یو ای کی جاری کر دی نئی تفصیلات کے مطابق آپ کو فائن تو نہیں آئے گا لیکن اس کے مزید تفصیلات کے لیے آپ ایم بی سی بی سی رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ یو اے ای نیوز کا پارٹ ون تھا اس کے بعد پارٹ ٹو جو وہ اپلوڈ کیا جائے گا جس میں بہت سارے دوسری نیوز بھی ہوں گے اور آپ کے دوسرے سوالات جو ہے وہ بھی شیئر کیا جائیں گے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ جزاک اللہ